بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہے پاکستان کے فلور سے صادق حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے تمام سننے والوں کو اسلام علیکم موقع کی مناسبت سے آج میرا موضوع سخن ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جوانوں کو میری آہ سہر دے جوانوں کو میری آہ سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے آج میں آپ کے سامنے جس بلند پایا ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ کہنے کو تو محض ایک شائر لیکن در حقیقت ایک عظیم فلسپی ایک بے مثال دانشور ایک بے پایا مفکر اور سب سے بھڑ کر مصور پاکستان تھی آپ نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اپنے جس دور میں آنکھ کھولی وہ دور مسلمانوں کی بدحالی اور نامرادی کا دور تھا مسلمان جو کبھی جاہو حشمت کے آلہ اہدوں پر فائز تھے اب غیر ملکیوں کے چہرہ دستیوں کا شکار ہو کر ظلم و استبداد کی ادھاگرائیوں میں گر چکے تھے ان کی ازادی سلب کر لی گئی تھی اور بے پناہ بربریت کے ترکش کا کوئی تیر ایسا نہ تھا جو ان کے سینوں میں پہوست نہ ہوا ہو اس دور میں علام اقبال جہالت کے سیاہ اسمان پر ایک روشن ستارہ بن کر ایسے چنکے کہ مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو ایک مضبوط سہارا مل گیا اقبال نہ صرف ایک عظیم انسان تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برسخیر کے مسلمانوں کے لیے دردر دل رکھنے والے ایک عظیم رہنما اور ان کے سنہرے مستقبل کے زامن بھی تھے علام اقبال کے دل میں برسخیر کے مسلمانوں کے لیے بلوس جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اپنے اپنی مشہور تصانیف بانگے درہ بالے جبریل پیام مشرق اور ضرب کلیم کے ذریعے مسلمانوں کو جگانے کی کچھ اس انداز میں کوشش کی کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج گزرا دیکھ آپ کا کلام ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہے چاہے وہ بوڑے ہوں نوجوان ہوں یا پھر بچے آپ کی تصانیف نے فارسی اور اردو عدم میں ایک تہنکہ مچا دیا آپ نے مسلمانوں کے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے شاہین کا لگب دیا اور اپنے شاہینوں کو کسر سلطانی کے گمبت پر بسیرہ کرنے یا پھر دور کہیں فضا میں اُرتے ہوئے دیکھنا چاہا اور آپ نے پاکستانی قوم کو ایک اروج بخشنے والی شائری بھی کی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے اس اروج کو نہ پا سکے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اقبال تری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا اقبال تری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا وہ روبو دب دبا وہ جلال کھو گیا وہ حسنے بے مثال وہ جمال کھو گیا ڈوبے ہیں جوابوں میں مگر سوال کھو گیا اقبال تری قوم کا اقبال کھو گیا اور اُرتے جو فضاؤں میں تھے شاہین نہ رہے اُرتے جو فضاؤں میں تھے شاہین نہ رہے بازوک نہ رہے ذہین نہ رہے پاگیزہ گر نہ رہے بادی نہ رہے وہ لالو گلزار وہ ماہو جبی نہ رہے مومن کا وہ اندازے باکمال کھو گیا اقبال اقبال تری قوم کا اقبال کھو گیا علامہ اقبال اللہ رحمہ نے 21 اپریل کو 1938 میں لاہود میں وفات پائی اور آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے پہلوں میں ہے ان الفاظ کے ساتھ اقبال ڈیل کے حوالے سے کی جانے والی چند عقیدتوں کے الفاظ سے اجازت چاہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا بہت شکریہ